کسی کے اندر عیب نہ نکالو ایک بات یاد رکھو جس لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہو اس کو دیکھنے مت جاؤ پہلی بات تو یہ ہے اس لیے اس کی توہین ہوگی اس کی بیزتی ہوگی اگر تم نے دیکھ کر اس سے شادی نہ کیا انکار کر گئے اس کے دل پر چوٹ لگے گی اس کا دل دکھے گا اللہ ناراض ہو جائے گا اور قربان جاؤ اللہ تمہاری زندگی سے خوشیوں کو چھینے گا اس لیے جہاں رشتہ کرنا ہو وہاں پر لڑکی کو دیکھ بھال کرو وہاں دیکھو لیکن جہاں نہ کرنا ہو کسی کی دل آزاری کے لیے دل دورنے کے لیے تکلیف پہنچانے کے لیے اس سے نہ دیکھو کہ دیکھنے کے بعد پھر انکار کر جاؤ گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس بچی کو تکلیف ہوگی اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ ناراض ہو جائے گا تیری زندگی سے خوشیوں کو چھینے گا کسی کی کسی کا مزاق نہ بنانا کسی کی زندگی سے مت کھیلنا اللہ کی لاتھینا آواز نہیں ہے کسی کمزور کے طاقت مت آزانا وہ کمزور ہے لیکن اس کا پیدا کرنے والا کمزور نہیں ہے وہ میرا رب ہے اس لئے نوجوانوں اللہ سے ہمیشہ دلتے رہنا اللہ نے پیدا کیا ہے اُن کی مخلوق کی قدر کرنا اُن کی توہین مد کرنا نوجوانہ اسے ہی چھاڑ رہا تھا پھوٹو دیکھا ہی گراز کر گے رہے پھوٹو علی سے وہاں سے کر گے بولا دیکھاو دیکھیں بولے ناکٹے روز ہڑاو اس سے کرو گے نہیں کریں گے کہیں کریں گے دانت نکل لو جھڑاو بولے کالی ہے یعنی صرف چھانٹا تھا چھانٹے چھانٹے عمر چالیس سار ہوگی اس کا بہنے بولا کب تمہاری شادی نہیں ہوگی بولے کہیں نہیں ہوگی اس لئے نہیں ہوگی اب تم بودھا ہوگے بودھا کو کوئی دابیٹی کیسے دے گا کوئی لڑکی کیسے دے گا تو اب بہنے کو بولا کہ دیکھئے اب آپ جو دیکھئے گا ہم کر لے گا اب اب لڑکی نہیں دیکھے گا اس کا بہنے ہی بولا کہ بیٹا تو بھی ہا کر آئے گا یہ کالی لڑکی دیکھا ایک دنگ کالی بات چلایا بات چل گئی لڑکا کو بتا دیا کہ تمہارے لڑکی دیکھ لی ہے لڑکا بھی بڑا خوش ہو گیا لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھا باراد گئی شادی کر کے بی بی کو گھر لیا ہے رات میں کمرے میں گیا بی بی کے پاس بی بی جے بھونگر اٹھا کے سلام کر گئی لڑکا کو ہی بھی ہوں یہ لڑکی سمجھی کیوں لڑک لگتا ہے لڑکا کو کوئی بیماری ہے کیا ہے گلاس میں پانی تھا موپے چھٹا مارا ہے لڑکی بولی آ رہے ہیں آپ آنکھ کھولیے ہم کچھ پوچھنے والے تھے پوچھنے سے پہلے بیہنش ہو گیا وہ نوجوان بولا آنکھ بولا بولا جو پوچھ رہا جلدی پوچھو نہیں تو پھر ہم بیہنش ہو جائے یہ لڑکی بولی کہ ہم یہاں نہیں نہیں آئے ہیں آپ ہم کو بتائیے کس سے پردہ کرنا ہے کس سے پردہ نہیں کرنا ہے وہ نوجوان بولا کہ تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو لیکن ہم سے پردہ ضرور کرنا پھر لڑکا کی خوض ہو گیا اے نوجوانوں صرف خوبصورتی کو ترجی نہ دو سیرت کو ترجی دو اس لئے اللہ کے رسول ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر میں دینداری ہوگی ہو اس گھر کے اندر میں ارشاد کرو جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہوگی ہو اسے اونی بیوی بناو اسے اونی بہو بناو جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اسے اپنا دامان ہاں باز یہ پیغام اصلاح معاشرہ کا پیغام تھا پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا اب یہ مدرسے کا جلسہ ہے قربان جائیے مدرسہ مسجد اللہ کا گھر ہے مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے سبحان اللہ بڑے دو ماشا وہ رسول حشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم پیاس اتنی لگے گی سمندر پلا دو پیاس نہ بھجھے حوز کوسر پہ آمینہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے وہ حوز کوسر کا وہ پانی ہوگا جو پیاسہ ایک بار پی لے گا پھر تبھی پیاس رہی لگے سبحان اللہ بڑے دو بتاؤ دنیا کے اندر میں باز لوگ مدرسوں سے دوری بنا کے رکھتے ہیں باز لوگ مدرسوں سے نفرت بھی کرتے ہیں باز لوگ مدرسوں کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بٹو باری جنمن چوکے رہے بیٹھے ہوئے یہ ذرا ایمانداری سے بتائیے اگر مدرسے نہ ہو آلیم نہ ہو حافظ نہ ہو قاری نہ ہو مفتی نہ ہو آلیم نہ ہو گزارہ ہے بولو بھائی گزارہ نہیں عالم نہ ہو گزارہ نہیں حافظ نہ ہو گزارہ نہیں مفتی نہ ہو گزارہ نہیں تو بتا یہ چلا یہ مدرسے دینی قلعے ہیں جب تک یہ مدرسے اس دھردی پر چلتے رہیں گے اللہ چاند سورج کو نکالتا رہے گا جس دن یہ دھردی سے یہ مدرسے بن ہو گئے اللہ چاند کو بھی نکالنا بن کر دے گا سورج کو بھی نکالنا بن کر دے گا اس لئے مدرسوں سے نفرت نہ کرو مدرسوں سے محبت کرو اللہ توفیق دے اپنا وقت نکالیے اپنا وقت دس منٹ پانچ منٹ نکالیے گا محلے بستی میں مدرسہ ہے دس منٹ جا کر بیٹھئے جب تک آپ مدرسے میں بیٹھے رہیے گا اللہ کا فرشنے کا یہ یہ کرامن کاتبین کا یہ قلم چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ عمال میں نیکی عالیٰ فرماتا رہے گا اور قربان جاؤ اور وہ زمین مدرسے کی وہ زمینے کا وہ ٹکڑا جس پر آپ بیٹھے رہیے گا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ زمینے کا وہ ٹکڑا گھرہ ہی لے گی مولا تیرے محبوب کا گھر میں یہ روزانہ ٹائم نکال کر وقت نکال کر قیمتی وقت نکال کر آتا تھا بیٹھتا تھا اس لیے سے اس مدرسے میں یہ مہمان رسول پڑھتے ہیں جن کے چہرے کا یہ لوگ پیدار کر دیا بڑا سواب ہے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو مدرسوں کو آباد کرتے ہیں جو لوگ مجسدوں کو آباد کرتے ہیں وہ لوگ خوش نصیب ہیں تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک بات یاد رکھئے گا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اور قربان جائیے اللہ کی رسول اشارت فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا صرف قرآن پڑھا دیا کیا پڑھا دیا بھائی قرآن صرف قرآن پڑھا دیا اللہ دبارک و تعالی اس کے معواب کو جنبت کے اندر میں داخلہ حرما دے گا سبحان اللہ والدہ دماغ شاہر دیکھئے گا یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے قرآن تو ہے ان لوگوں کو گھر میں قرآن ہے سب کے گھر میں قرآن لیکن پڑھتے کم ہیں وہ الگ باد ہے کہ شبی برات شبی برات میں نکات کریں لوگ شبی براتوں میں نکات کریں اور جب قسم کھانا ہوگا قرآن مہا تک بولا قرآن مہا تک بولا آن تو قرآن گا کہا جی گا جب یہ چھت جیم قرآن لکھ لئے لکارہ قرآن قسم کھایا پھر چھت جیم لے آگے رہا یہ صرف چھت جیم رکھنے کی کتاب ہے کہ پڑھنے کی کتاب قربان جائیے اللہ ازبر کبیرہ نوجوانوں مسلمانوں ارے اپنے بچے کو اس قمس کم قرآن پڑھا دو تاکہ آپ جب مر جائیں گے اتنے قمس کم یہی بچہ قرآن پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرات کی دعا کر دے گا شاید اللہ تعالیٰ قرآن کے سجد میں آپ کے منہور کو معاف کر دے گا اپنے بچے کو قرآن تو پڑھائیے قرآن سے محبت کرو اچھا دیکھے ہوں گے آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اچھا یہ بتائے کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو انجینئر بنا ہو پروفیسر بنا ہو وکیل بنا ہو آپ نے دیکھا کہ وکیل صاحب ڈاکٹر صاحب کے سر پر پگڑی بھان دی گئی وہ جلسہ سجایا گیا ہو دیکھیں بولو نہیں ماسٹر صاحب کو پتھانا وکیل صاحب کے سر پر لیکن قربان جائیے آخر کیا وجہ ہے ایک غریب کا بچہ گھر میں جھوپڑی ہے باپ ٹھیلا چلا تارانیا میں اس کا میرا حافظِ قرآن ہوا ہے یہ ہزاروں لوگوں کو گلیا گیا ہے جلسہ سجایا گیا ہے موقع علیم دین سے اللہ والے سے ان کے سر پر پگڑی بھان دی گئی ہے تو پتہ یہ چلا آخری اس میں وجہ کیا ہے قربان جائیے جو ڈاکٹر بنا ہے وہ بھی ایم بی بی ایس کیا ہے وہ بھی قری محنت کر کے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے جو ایل ایل بی کیا ہے جو پی ایج بی کیا ہے وہ بھی شروع سے لے کے بچپن سے لے کے جبانی تک پڑا ہے محنت تو اس نے بھی قری ہے تعلیم تو اس نے بھی حاصل کیا ہے آخر کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کے سر پر پگڑی نہیں ہے وقیل صاحب کے سر پر پگڑی نہیں ہے یہ حافظ قرآن کے سر پر پگڑی باندھی گئی ہے تو پتہ یہ چلا قرآن یہ پیغام دینا چاہتا ہے قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگو سنو جو ہم سے محبت کرتا ہے جو ہمیں سینے میں بسا لیتا ہے اللہ زمین سے اٹھا کر اسے آسمان کی بلندی پر پہنچا دے انشاءاللہ قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگیں سمجھ بھیوں ہاتھ اٹھاؤں میں دعا کرنے الحمدللہ واہ واہ اور ایک بات یاد رکھو نوجوانوں ایک بات یاد رکھو مسلمانوں قربان جائیے ایک حافظ قرآن دس آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا ایک حافظ قرآن کتنے کو لے کر جائے گا اے رو بھائی بھائی کتنے کو لے کر جائے گا خادم تھا کہ بتائیے انشاءاللہ تاس آدمی کو لے کر جائے گا فضل خدا سے صاحب زیشان ہو گیا جس کا دلارہ حافظ قرآن ہو گیا ایک حافظ قرآن دس آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا آئیے وکیل صاحب کتنے کو لے کر جائے گا ایک ڈاکٹر صاحب آہ قربان مسلمانوں بیٹا حافظ قرآن نہیں بنا عالم دین نہیں بنا ہے پوتا نہیں بنا نا 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 نواسہ نہیں بنا بھتیجہ نہیں بنا ہے تو اللہ نے دولت دیا اللہ نے پیسہ دیا اللہ نے مال دیا ہے آہ مدرسے کے چکر لگو مدرسوں کے چکر لگائیے دیکھئے کہاں غریب بچہ ہے اللہ نے اگر دولت دیا پیسہ دیا ہے اپنا پیسہ کھلا کر یہ غریب بچے کو حافظ قرآن بنا دو یہ یتین بچے کو حافظ قرآن بنا دو اپنا مال خرج کر کے یہ سارا بچے کو حافظ قرآن بنا دو شاید قیامت کے دن یہی بچہ آپ کے ہاتھ تو پگر کر جنت کے اندر میں داخل کر دے گا انشاءاللہ ایک عمل ہے میں اب دو لوگ دو کریں گے انشاءاللہ بھئی کریں گے انشاءاللہ ہے کوئی مان کا چہیدہ بیٹا اللہ جلہ بیٹا کہیں جی ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دے گی یہ تیار ہو جائے انشاءاللہ یہ بڑا مجمع ہے اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ سمال مجھے پانچ آدمی چاہیے ہے کوئی دولت والا ہے کوئی مال والا ہے کوئی پیسہ والا انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی کم سے کم میریموم خرچ جو ہے وہ دس ہزار روپیہ ہے دس ہزار روپیہ میں الحمدللہ ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے گا ہے کوئی ایسا سخی ہے ایسا کوئی دولت والا کوئی مال والا ہے کوئی اللہ کا شر اپنے مامات پر نام پر یہ بچے کو حافظ قرآن بنا دو انشاءاللہ ان کے لئے میں دس دعا کروں گا انہوں نے آمی دس دعا کروں گا ہے کوئی پرخنجھن ہے کوئی پہلا نوجوان جس کا نام پہلے پھر ازدماع جائے کہ حضرت انشاءاللہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اللہ نے خوشحال بنایا ہے انشاءاللہ میں اپنے ماں باپ کے نام پر یہ بچے کو حافظ قرآن بناوں گا چاہے مفیہ صاحب ہو سرپیز صاحب ہو آرشت صاحب ہو ماسٹر صاحب ہو وکیل صاحب ہو انجینئر صاحب ہو پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے اس مجمع کے اندر میں انشاءاللہ دس ہزار روپے دینے والا پہلا کوئی اللہ کا سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ ہے کوئی خوشکسین نوجوان وٹر باری کی سرزمین جو دون چاپی سرزمین جو سخی لوگوں کی بستی ہے دانی لوگوں کا علاقہ ہے خیاض لوگوں کا علاقہ ہے پہلا کوئی میرا بھائی ہے انشاءاللہ ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون خوشکسین اے حضرت دیکھیں ان کا نام کیا ہے حضرت اے ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے تکبیر جناب بھائی محمد شعب عالم صاحب الحمدللہ سمو الحمدللہ ہمارے شعب بھائی نے پہلے گھر سے اتنا نام کو درج کیا ہے اللہ ہمارے شعب بھائی اس دان کو قبول دو ہے اللہ ان کی عمر میں صحت و زندگی ہے امان عمر وکھے تو گھریاں میں دانے دانے مگر کے بتا فرمانے اللہ ہمارے کے مابا کو کر رہے گا جل و جل و جل و جل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مطا فرماتے ہیں ہمارے بھائی محمد اللہ اے دوسرا کوئی نوجوان انشاءاللہ دس ہزار روپے شعب بابو کے کوئی ساتھی بن جائے ان کا کوئی دوست بن جائے الحمدللہ اونار جو نبی امیدر سے دعا کرو الحمدللہ نربہ جگنجے مجمع کے اندر کو کوئی نوجوان ہے دس ہزار روپے دینے والا وہی اللہ کے راستے مپنے مال کو لوٹانے والا اللہ کے راستے مپنے مال کو خرج کرنے والا مال خرج کرو جنت میں گھر بناو میرا اللہ کسی کا قلصہ نہیں رکھتا ہے اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے آؤ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرج کرو اللہ اس کا جزا اس کا بدلہ اس جہان مبیعتہ فرمائے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا ہے دوسرا کوئی نوجوان ہے دس ہزار روپے دینے والا دوسرا کوئی سخی ہے انشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے میرے بھائی الحمدللہ بھی سنی کر پیچھے تک دائیں سنی کر بائیں تک الحمدللہ دوسرے نمبر پہ میرا کوئی یہ بھائی اور نیار ہو جائے شوئی بھائی کی طرح کوئی نوجوان دوسرے نمبر پہ ہے یہ قادمی اور بھائی ہے کوئی نوجوان ہے ابھی زندہ ہے تیری ماں ابھی زندہ ہے تیری ماں ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لونا ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لونا بنا لو اپنی جنت بنا لونا ابھی زندہ ہے تیری ماں ایلوہ ہنر خریدی شہرت خریدی ہر آفیت خریدی برکت خریدی ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا دیکھا جو خواب میں میں نے جنت خریدی ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لونا ہائے دوسرا میرا بھائی کوئی ہے کیا سزاروں پہ دینے والا ہے انشاءاللہ بردوسرا کوئی نوجوان کوئی سخی ہے انشاءاللہ شوئے والا ہم کی طرح الحمدللہ دوسرے نمبر پہ میرا یہ کوئی اور بھائی بھیار ہو جائے دس ہزار روپے کوئی بڑی رمی نہیں ہے میرے بھائی قربان جاؤ ابھی خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے ایسا ہو کوئی حادثہ اگر دھر کے اندر میں ہو جاتا ہے اگر عرلیہ پرنیا ہسپیٹل کا چکر لگانے کی رومان آ جاتی ہے یہ دس بیس ہزار روپے یوں ختم ہو جائیں گے پتا نہیں چلے گا آج اللہ کے راستے میں صدقہ کر لوگے اللہ بابا سے بھی بچائے گا اللہ بابا سے بھی بچائے گا اللہ پریشانی سے بھی بچائے گا اللہ ہر ہم دکھ سے بچائے گا اللہ اس کا جزا اس کا بدلہ یہاں بھی عطا فرمائے گا آخر میں بھی عطا فرمائے گا اچھا اس سعودے کو میں سستہ کروں نشاء اللہ دس ہزار والے شوئی بابوں نے تیار ہو گئے تو بس کل پانچ آدمی تیار ہو گئے پانچ ہزار روپے نشاء اللہ اس سعودے کو میں نے کم کر دیا ہے پانچ ہزار روپے دینے والا دوسرے نمبر پہ کوئی اللہ کا شیر ہے کوئی اللہ کا چہیدہ بندہ اللہ کا پیارہ بندہ اللہ کا بربزیدہ بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے پانچ ہزار روپے دینے والا کوئی اللہ کا شیر کھڑے ہو جائے کہ حضرت اپنی ماما کی سال و سباب کیلئے سے انشاءاللہ ہم پانچ ہزار روپے اس مدرسی کے اندر میں قابل کریں گے انشاءاللہ اس کی ماما کیلئے تس دوائے مانگی جائے اس جلسی کے اتر میں انشاءاللہ ہے کوئی پہلا نوجوان پانچ ہزار روپے دینے والا دوسرے نمبر پہ ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ ہے کوئی نوجوان ہے انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات کو امید ہے کہ اللہ نے پس ہزار والے کو بھی کھڑا کیا ہے اللہ پانچ ہزار والے کو بھی کھڑا کرے گا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اللہ کا شیر تیار ہوگا یہ اللہ کا چہیئے بندہ اللہ کا بیان بندہ اللہ کا محبوب بندہ اللہ کا بربسیدہ بندہ ماں کے پہلے جیگر بیٹا آپ کا لخت جیگر بیٹا انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ پانچ ہزار روپے دے رہے والا انشاءاللہ تیار ہوا ہے کوئی نوجوان ہے محمد موئیس ماشاءاللہ ناری تبیر اللہ ناری تبیر اللہ یہ محمد موئیس علم یہ نوجوان اپنا موبائل نمبر دے دی خون ترے مچھا رہے دی نگا دے ہوتے آجے 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 اللہ ان کے جان کو حمود دونے اللہ ان کے جان کو حمود دونے اللہ ان کے جان کو مسیحت نزی تکیم کمائی برکت دے آجائی کمائی دے اس لئے کچھ ٹھیک کیا لے دیئے بھائی دو آدمی ہو گئے پانچ ہزار والا تیسرے نمبر پہ ایسا کوئی محمد موئیس علم جیسا محمد شوہ بارم جیسا کوئی تیسرا نوجوان ہے پانچ ہزار تکا دی دے پڑے انشاءاللہ انہیں اپنا جنرے تشکت ہوا پڑے دو الحمد علیہ اے تیسرے نمبر پہ کوئی ایسا نوجوان پانچ ہزار رکھ دینا چاہتا ہے انشاءاللہ اپنے محباب کی سال و سباب کے لیے سے اپنے دادا دادی کی سال و سباب کے لیے سے اپنے نانا نانی کی سال و سباب کے لیے سے اپنے مرہوی مرہوات کی رئی سال و سباب کے لیے سے بل بلو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا دوستوں ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا دوستوں ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا اٹھ گیا جسے گھڑیا پڑا چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا اٹھ گیا جسے گھڑیا پڑا چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا دولت یہی رہ جائے گی پیسہ یہی رہ جائے گا سونا یہی رہ جائے گا چاند یہی رہ جائے گی خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ چلے جاؤ گے کیوں نہیں دنیا میں رہے گے جنت میں محل بنا لو جنت میں گھر بنا لو اپنے مار سے اللہ کا جنت میں جگہ بنا لو کوئی سخی کوئی نوجوان پانچ ہزار روپے دینے والا اپنے ماں باپ کی سالوں سباک کے لیے سے اپنے دادا دادی نانا نانی کی سالوں سباک کے لیے سے کوئی تشیرے نوجوان ہے پانچ ہزار تکا دیئے دو انشاءاللہ آمی تمہار جو ملے دخل تمہارے پورے جو ملے خون بھیڑنا ہے کوئی نوجوان اس میں سے بھی پانچ ہزار روپے والا یہ قادم اور چاہیے رہے گا اے پہلا اے ما شاءاللہ نارے تکبیر نارے تکبیر اے نوجوان پانے دو ما شاءاللہ اس نوجوان پانے دو ما شاءاللہ اے تیسرا نوجوان آگیا چوتھا بھی کھڑا ہو گیا وہ دو ماشاءاللہ اے ما شاءاللہ الہاج تصور علی صاحب ماشاءاللہ ہاجی تصور علی صاحب ماشاءاللہ یہ ہمارے حادثات تیسرے نمبر پہ ماشاءاللہ پانچ ہزار روپے اپنے والے اس سبب اپنے والے اللہ اکھے پانے والے اللہ اینکہ نمبر اللہ اکھے مسیحہ دیمان اللہ اکھے ماباہ کو پہ 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 بجے اللہ اللہ مامہ تفرمائے آجا قوتو جن ہو لو آجا قوتو جن ہو لو تین جن ہو لو اللہ کے نبی کے چار یار تھے چوتھی نمبر پہ ایک نمہ جوان اکھڑے ہو جا پانچ ہزار روپے دینے والا چوتھی نمبر پہ ایک نمہ جوان پانچ ہزار ٹکا دیکھے پارو نشان لامین کو مجھے دعا کرے دبار ہے کوئی سخی ہے ایک نمہ جوان اے میرا خائطہ یاد آجائی آگے آجائی اے نارے تقبیر نارے تقبیر ماشاءاللہ کتو جان بھولو نام کی بابو اشرف علی ماشاءاللہ لڑکا بڑا نیک ہے اشرف علی کا گھر یہی ہے بٹر باری کرنے والا نوجوان ہے پانچ ہزار روپے یہ دیئے ہیں پانچ میں نمبر پہ پانچ میں نمبر پہ پانچ ہزار روپے دینے والا یہ نوجوان یہ نوجوان اور پانچ ہزار روپے دینے والا پانچ میں نمبر پہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا یہ صحیح لوگوں کہہ جاتا ہے دانی لوگوں کہہ جاتا ہے پانچ میں نمبر پہ روجوان یہ پانچ ہزار روپے سے تو دریب نہیں ہو جاؤگے تمہارا کاروبار بل نہیں ہو جائے گا تمہارا دیجنس نہیں رکھ جائے گا تمہارا چونہ بل نہیں ہو جائے گا اللہ بل ہونے رہی جائے گا اللہ کا بادہ ہے قربان جاؤ مر جاؤ میرے اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں ایک روپے سرچ کرے گا ایک روپے کا بدلہ دس روپیا ہے اور حدیثوں کے اندر ہاتا ہے جو اللہ کے راستے میں ایک روپے صدقہ کرتا ہے اللہ ساتھ لاکتہ فرمائے گا ہے پانچ میں نمبر پہ جوان رکھتا ہے یا روجو پانچ ہزار روپے دینے والا بس یہ لاش جات بھی ہوگا یہ لاش جو ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد سودا کو سستا کر دینے والا ماں والا کلام سنا دیں سنا دیں ماں والا کلام سنا دیں ہم کو اپنے ماں کی پتا پہ آج بڑا دیمان ہے ہے جن کے سر پہ ماں کی مہتا جگن بڑا انسان ہے جو ماں کی ممتارا سمجھے وہ کتنا نادان ہے وہ کتنا نادان ہے پیت پیتے دودھ کبھیاں چل میں جب چھٹ جاتے تھے خود چھٹک میں ماں سو تھی گوڑی میں ہم سو جاتے تھے گوڑی میں ہم سو جاتے تھے ماں بولی من بھاون میرا پیتا روپ سمان ہے جو ماں کی ممتارا سمجھے وہ کتنا نادان ہے وہ کتنا نادان ہے انشاءاللہ مابا کی خیمت کریں حضرت اللہ الحمدللہ